رحمن الرحیم سویل خان اپنے نئے بیلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضرے ناظرین حکومت وقت نے جو ایک جنگ شروع کی ہے عدلیہ اور میڈیا کی خلاف یہ جنگ کس سرمت جائے گی یہ جنگ کس کروٹ بیٹے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر ایک حکم جاری کیا اور یہ حکم جو پیمرہ کا جو گزشنہ روز کا جو نوٹیفیکیشن تھا ایکیس وائی نے جو پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری ایتھارٹی یعنی بیمرہ نے ایک نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جاری کیا تھا جس نوٹیفیکیشن کہتے تمام ٹی وی چینلز میڈیا کو جو عدالتی جو امور ہے جو عدالت میں جو کیسز چلتے ہیں ان کی کبرج سے روک دیا تھا تمام ٹی وی چینلز کو کہا تھا کہ یہ جو جو بھی سبجوڈس میٹر ہوتے یعنی اگر عدالت کے سامنے کوئی چیز پینڈنگ ہے وہ ان کی نشریات جو ہیں ان کی کبرج جو ہیں وہ صحافی ازرات ٹی وی چینلز والے نہیں کریں گے اس نوٹیفیکیشن کے بعد باقاعدہ طور پر پورے ملک میں واویلا مجھ گیا خاص طور پر میڈیا سرکل میں میڈیا تنظیموں میں اور پھر سپریم کورٹ کی جو پرس اسوسییشن ہے اور اسلامباد آئی کورٹ کی جو نمائندہ جو جنرلسٹوں کی جو تنظیم ہے جو اسلامباد آئی کورٹ کو چیلنج کیا تھا کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن بظاہر جو ہے یہ ایک میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانا تھا میڈیا کی آزادی کو سلک کرنا تھا میڈیا کی آزادی جو کہ آئین نے دیئے آئین کے آرٹیکل انیس کے تحت جو فریڈم آف ایکسپریشن آزادی اظہار رائے اور جو نائنٹین اے ہے یعنی معاملات جو معلومات تک رسائی کا جو حق ہے کسی بھی شیری کا اس کو سلک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کرنے کے بعد پھر آج اسلامباد آئی کورٹ نے حکم جاری کیا اگرچہ کہ یہ حکم ابھی مکمل نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہے لیکن صرف پیمبرہ کا اس ایکیس مائی کو جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس میں ٹی وی چینلز کو شوکاز ناٹس جاری کیے تھے اس ناٹس کو فیلال سسپینڈ کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو بتاتا چلو کے ناظرین کی جو ہمارے جو ریپورٹرز ہیں ہم خود میں خود سپریم کورٹ کی کورش کروں گزشتہ بیس سال سے ہم سپریم کورٹ کی کورش کرتے ہیں سپریم کورٹ کی کیسوں کی زمات کے جو جتنے بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ ہم کور کرتے ہیں ابھی سپریم کورٹ کی کچھ کیسوں میں باقاعدہ جو نشریات جو ہیں باقاعدہ جو ان کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہے وہ لائیو دکھائی جاتی ہے برائے راست نشر کی جاتی ہے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے لیکن جو ہمارے صحافیوں کا جو رول ہے جس جب ہم کورٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے جو میڈیا چینلز کے جو جتنے بھی ریپورٹرز ہیں جو ٹی وی کی نمائندی کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کی نمائندی کرتے ہیں وہ گاہے بگاہے اس کیس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پوری دنیا کو پوری قوم کو وہ باقاعدہ طور پر آگاہ کرتے ہیں وہ ٹکرز اپنے متعلقہ ٹی وی چینلز کو جاری کرتے ہیں اور وہ ٹکرز جو ہیں آپ ٹی وی سکرنز پر دیکھتے ہیں اور عوام کو پوری باقاعدہ طور پر اس کیس کے بارے میں پوری شنوائی ہوتی ہے نہ صرف اس کیس کے حوالے سے بلکہ وہاں پہ جو وکلہ حضرات ہوں جو دلائل دیتے ہیں ان کے باقاعدہ طور پر ان کی رسائی ہوتی ہے ان کا معلومات فرام کی جاتی ہے کہ کون وکیل کس کی جانب سے بول رہا ہے جج جو سوالات کرتے ہیں اس کی بھی باقاعدہ کوریج ملتی ہے جج جو ریمارکس دیتے ہیں اس کی بھی باقاعدہ عوام کو پتا چل جاتا ہے دوسرا جو وکلہ حضرات ہوتے ہیں کس نویت کے وہ آرگومنٹس دیتے ہیں دلائل دیتے ہیں تو یہ ایک بنیادی حق تھا جو کہ ایک پیمرہ نے باقاعدہ طور پر اس کو سلب کرنے کی کوشش کی تھی آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے وہ نوٹیفیکیشن یا وہ جو شوکار نوٹس جاری کیے دے ٹیلیویزن چینلز کو وہ سسپینڈ کر دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ منگل کے روز اگلے منگل کو پھر اس کیس کی سماعت ہوگی اور سماعت کے دوران پھر دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے اور خاص طور پر ابھی سپریم کورٹ میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیب کواننگ کی ترامیم جو ہوئے تھے اس کو چیلنج کیا تھا وفاقی حکومت نے وہ سماعت چل رہی ہے اور اس میں باقاعدہ صاحب ایک وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ باقاعدہ پیش ہو رہے ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ پیش ہوں گے اس طرح اور کیسز ہیں ملیٹری کورٹس کے حوالے کے کیسز ہیں جو ملیٹری نو مائی کے جو واقعات ہوئے تھے وہ والے کیس چل رہے ہیں ججو کا جو اسلامبادہ کورٹ کے جو چھے ججو نے باقاعدہ طور پر خط لگے تھے کہ کس طرح ان کے کام میں مداخلت کی جاری ہے انٹیلیجنس اینجنسیز کی جانے سے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ ایک قسم کا جو آئین میں جو دیئے گئے حقوق ہیں جو رائٹس ہیں جو ازادی اظہار رائے کے لیے فریڈم آو ایکسپریشن کے لیے اور عوام تک عوام کی جو رسائی ہے معلومات تک وہ سرک کرنے کی کوشش گئی تھی تو لگہ آزا آج باقاعدہ طور پر اسلامباد ہائی کورٹ نے دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ نوٹیفکیشن جو ٹی وی چینلز کو جو شوکارز نوٹس جاری کے تھے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے اب وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اگلے منگل کو جب سماعت ہوگی کہ اس کے اوپر کیا آرڈر آتا ہے آج سماعت کے دوران جو ہمارے جو وکیل تھی یعنی پریس اسوسییشن اور سپریم کورٹ کے عمر گیلانی صاحب وہ پیش ہوئے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جنرلز باڈی ہے اس کی طرف سے ریاست جو ہے آزاد جو کہ اسلامباد آئی کورٹ باڑی سیشن کے صدر ہیں وہ پیش ہوئے آج اب ابتدائی سماعت کے بعد ابتدائی دلائل کے بعد پھر اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے وہ نوٹیفکیشن یا وہ شوکارز نوٹس جو کہ ٹی وی چینلز کو جاری کی گئے تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمر گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ جو پیمرہ نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا انہوں نے اپنے جو پیمرہ کا جو رولز ہے رولز نمبر چھار اس کو باقاعدہ طور پر ضائع کیا تھا اور اس رولز کے تحت انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر یہ نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اور ٹی وی چینلز کو تمام ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ منع کیا تھا کہ آپ جو سب جو ڈس میٹر ہوتے ہیں یعنی جو آئیں جو جو عدالت کے سامنے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو آپ کورج نہیں کر سکتے تو اس پر عمر گیلانی صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو رول فور ہے جو پیمرہ کا جو رول فور ہے اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا کہ یہاں تک یعنی اگر کوئی کسی معاملے میں عدالت کے سامنے کوئی مملہ سب جو ڈس ہے یعنی آزہر بیعث ہے یا وہ ابھی وہ پینڈنگ ہے تو اس پر بھی آپ اس کو ٹی وی چینلز یا میڈیا کو آپ اس سے اسے روک نہیں سکتے کہ اس کی کورج آپ نہ کریں ہاں اس میں کچھ کچھ لیمیٹیشن ہیں کچھ حدود ہیں کہ اس کو آپ کرس نہیں کر سکتے لیکن کسی ٹی وی چینلز کو یا میڈیا کو آپ باقاعدہ طور پر اس کو منع نہیں کر سکتے اس کو اس پر قدغن نہیں لگا سکتے کہ وہ کسی بھی عدالتی کاروائی کی جو ہے کورج کو وہ نہ کریں تو اب دیکھنے یہ ہوگا کہ آج جو اسلامبادہ کورٹ کا جو آرڈر جاری ہوا ہے فیلال نوٹیفکیشن ہوئے ان سوکاز نوٹس کو سسپینڈ کیا ہے اگلے منگل کو اس کیس کی کاروائی ہوگی لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ ناظرین جب آئی کورٹ میں نشلے کورٹوں میں یا سپریم کورٹ میں جتنے بھی وکیل پیش ہوتے ہیں اور وہ جو دلائل دیتے ہیں تو اس میں وکیلوں کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے وکیلوں کا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا جو کیریر ہوتا ہے ان کا جو عدالتی ان کا جو آہ وکلہ کا ان کا جو اپنا کیریر ہوتا ہے اس میں بھی اس کی ابوٹنگ ہوتی ہے وہ مشہور ہوتے ہیں اس کو پھر ان کو کیسز ملتے ہیں اگر آپ وکلہ کی کاروائی آپ نہیں دیکھیں گے اگر آپ بکلا کے آرگومنٹس نہیں دیکھیں گے اور عوام کو اس سے محروم کریں گے جو عدالتی کاروائی ہے جو گاہے بگاہے اور لمحہ بلمحہ ہمارے رپورٹر حضرات جو پوری دنیا کو پوری ٹن پاکستان کے عوام کو عدالتی کاروائی سے آگاہ کرتے ہیں اور اس پر آپ صرف لگاتے ہیں تو یہ نہ صرف آئین اور قانون کی خلاف ورجی ہے بلکہ آزادی اظہار رائے اور عوام تک جو معلومات تک جو رسائی ہے عوام کی اس کو بھی محروم کرنے کے مترادف ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ